تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے ان پیج 2000 پروفیشنل کے ذریعے سے جو ہے اردو کا ٹیکسٹ اپنا جو ہے وہ ٹرانسور کریں گے فوٹو شاپ میں تھم نیل بنانے کے لیے بہت سے یوزرز جو ہے وہ تھم نیل بناتے ہیں فوٹو شاپ کے ذریعے سے لیکن جو انہیں پرابلم آتی ہے وہ اردو ٹیکس جو ہے وہ ایٹ کرنے میں آتی تو آج ہم یہی سکھیں گے تو ویڈیو کو لازتا دھیان سے دیکھئے گو اور یاد دلا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب کے چینل افتاب نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو پریس کریں گے تو میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ازلی مل جائے گی میرا نام ہے افتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل افتاب نامہ تو چلی یہ شروع کرتے ہیں تو یہاں ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے اپنا ان پیج 2000 پروفیشنل کے ذریعے سے جو ہے وہ اردو کا ٹیکس جو ہے وہ فوٹو شاپ میں ٹرانسٹر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے ان پیج 2000 جو ہے وہ انسٹال کر لینا اپنے کمپیوٹر میں اور اسے اوپن کر لینا اس کے بعد آپ نے نیو فائل اوپن کرنے کے بعد یہ یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے میں ایک ٹیکس ٹیپ کر رکھا ہے ابھی میں نے اس کی سیٹنگ مغرر کچھ بھی نہیں کی صرف آپ نے دکھانے کے لیے ٹیپ کر لیے کہ ہاں آپ کا اب یہاں پر زیادہ در جو لوگوں کو پروگرم آتی وہ ٹائپ کرنے کی بھی آتی تو اگر آپ کو کی بورڈ کی سیٹنگ سب سے پہلے تو آپ چینج کر لیں سیٹنگ اس طرح چینج ہوگی آپ نے ایڈٹ میں آنا ہے سمپلی ایڈٹ میں آنے کے بعد پر پریفرنس میں آنا ہے پر میرے ہو گای میں باس آ رہا ہوں گا یہاں پر کی بورڈ پر میرے ہو tapping آپ نے simply اس کے اوپر click کرنے اس کے پر kommt کرنے کے بعد اپنی اپ센ر آپوس پر divide pop میرے ہو وہ آ رہا ہوگا Fama minimum انگر serait pessoa تو مونوتب سا ہٹ personality face what fix اسے فور مشبہ پر کرنے کے ب residue آپ نے یہاں پہ spiritually doin ا 69 ein اسا ہے کبورڈ آ رہا ہوína یہاں پر منٹے کی بار gig نہیں خاندہ کے تو کے آپ کو یقا کا کیست دکھائیں گا کسی چی کی کون سا آلفہ بیٹ کس کی کے اوپر آ رہا ہے یہاں ساہاں آپ سمپلی سے دیکھ کے ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پورا پرنٹ دیکھے اپنے سامنے رکھ کے ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ایسی ہے بلکل آپ نے یہاں سے اس کو کلوز کر دینا اور اوکے کر دینا اوکے کریں گے تو یہ فونٹک کی بورڈ کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ اس سامنے آ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو ٹائپ کر دینا اور اس کو آپ یہاں پہ سلیکٹ کر کے اور اس کا سائز آپ بڑھا دیتے ہیں سائز بڑھانے بعد یہ سسٹی پوائنٹ میں کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹیکسٹ آ رہا ہے بلکل سمپلی آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا یہاں ٹائپ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے فائل پر آنا ہے فائل پر آنے کے بعد اس کو جو ہے ایکسپورٹ کرنا ایکسپورٹ پیج ایکسپورٹ پیج پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح آس آیا گا ہے ایکسپورٹ ایز ای پکچر اور یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سمپلی آپ نے براوز پر کلک کرنا ہے براوز پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ایک نیو ایک ٹائپ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے جو ہے فائل کا نام دے دینا ہے میں لکھ دیتا ہوں یادہ فائل کا نام میں نے دے دیا اور سمپلی یہاں پہ سیو اس ٹائپ نیچے آپ کو نظار ہوگا آپ پہ سیو اس ٹائپ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے ان کیٹسولیٹڈ پوست سکرپ فائل اسے غور سے دھیان سے دیکھ لیجئے یہ لکھا ہوا ہے سیکنڈ آپشن جو ہے ان کیٹسولیٹڈ پوست سکرپ فائل آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے اپنے ڈیسکوپ پر یہ اب سیو ہوگی اور آپ نے یہاں سے اکی کر دینا اور باہر آ جانا ہے اس کے بعد آپ اس کو منیمائز کر دیں اور دوبارہ آپ جو ہے اپنا پھوٹو شوپ اوپن کر لیں پھوٹو شوپ یہاں پہ میں اوپن کر چکا ہوں یہ اوریڈی میں نیو فائل بنا چکا تھا لیکن میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ میں ہم نے اب جیسے اپنی ویڈیو کے لیے تھم نیل بنانی ہے تو میں یہاں پہ سمپلی جو ہے فائل میں آکے نیو پہ کلک کروں گا نیو پہ کلک کر رہا ہے یہاں پہ یہ میرے پاس فائل کا جو ہے وہ میجرمنٹ مانگ رہا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ٹاپ پہ نیم آ رہا ہے نیم کو ہم نام دے دیں گے فائل کا کوئی تھم نیل کا اور کسٹم پہ رہنے دیتے ہیں کسٹم پہ رہنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ویڈ آ رہی ہے بیسے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ تھم نیل کی جو ویڈ اور ہائٹ ہوتی ہے وہ ویڈ ہوتی ہے بارہ اسی اور ہائٹ ہوتی ہے سات سو بیس لیکن یہاں پہ یاد ہے کہ آپ نے اسے پکسل میں کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ سیٹنگ آپ اس کو ذہنشین کر لیں ریزولیشن آپ نے ہنڈریٹ کر دینا ہے اور اس کے باقی کسی چیز کو آپ نے نہیں چھیڑنا اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو اکی کر دیتے ہیں اکی کرتے ہیں یہ بلکل تھم نیل کا ایک سائز ہے ہمارے پاس پہ جاتے ہیں دیک گراؤنڈ یہاں پہ یہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ دکھا رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں پہ پہلا جو ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ یہ جو فائل میں نے سیف کی گئی تھی یہ دیکھیں کیا آپ کا اس کو ہم نے ڈریک اینڈ ڈروپ کرنا ہے سیدھا فوٹو شوک کو پڑا ہے یہاں پہ آگے میں اسے چھوڑوں گا یہ دیکھیں یہ میرا ٹیکس جو ہے یہاں پہ آ چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوا اور دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہم یہاں سے آگے فائل میں آنے کے بعد یہاں پہ اوپن کریں گے تو اوپن کے ذریعے میں ہم سے کھول سکتے ہیں اچھا سیمپلی یہاں پہ یہاں گیا ہم نے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ سوری بیک گراؤنڈ پہ میں نے کلک کیا اچھا یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے جو ہے اس کو اتنا ہی حصہ میں نے سیلیکٹ کرنے جتنا کہ مجھے چاہیے اور میں نے اس کو کوپی کر کے پیسٹ کر دینا ہے کنٹرل سی کر کے کنٹرل بھی کر دیا میں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں جو پہلی والی جو لیئر ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا اب جو لوگ فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں انہیں اتنا کوئی ایڈیا ہوگا تو میں ہاں سے یہ لیئر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب یہ ہمارے بعد جو لیئر آ رہی ہے اس کو ہم موگ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے اپنی تھم نیل کے اوپر جہاں بھی ایڈیس کرنا چاہوں ایڈیس کر سکتے ہیں اچھے یہ آپ کے ٹیکس یہاں پہ جو ہے ٹرانسفر ہو چکا اور اس کے بعد آپ یہاں پہ امیجز ہوگیرہ لگا گیا اور اس ٹیکس کو ایڈیٹ ہوگیرہ کر کے خوبصورت کر سکتے ہیں اور ایڈیٹ کرنا تو آپ لوگ کو آتے ہی ہوگا اگر جن لوگوں یوز ہونا نہیں آتا تو وہ میسیج کر دیں مجھے کمنٹ میں تو میں پوٹو شاپ پہ بھی ڈیٹوریل جو ہے ایک ڈال دوں گا کوئی مسئلہ نہیں اور یہاں تک سمپلی ہمارا جو آج کا جو ایک ٹارگیٹ تھا وہ اچیف کر چکے ہیں وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں یہ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیکس میں ٹرانسفر ہو چکا ہے اور یہاں سے آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور تھم نیل بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اسے دوستوں ساتھ شیئر ضرور کریں اور لائف ضرور کریں اور اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کریں لیکن کمنٹ میں ضرور منچن کیا کریں کہ آپ نے کیوں ڈس لائک کیا اور کیا وجہ تھی تاکہ میں اس خامی کو دور کر سکوں سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو پریس کریں گے میری ہرانے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ایزلی مل جائے گی میرا نام ہے افتاب علم اور آپ دیکھیں میرا چینل افتاب نامہ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ